ہم لوگ آج کی ریسپی اپنی چکن ٹکا مسالہ بنا رہے ہیں چکن ٹکا مسالہ کیسے کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے ادرک اور لہسن لہسن کا پیسٹ لیا تھا اب ادرک کا پیسٹ لے رہے ہیں اور یہ تمام بہاری بوٹی مسالہ اپنی چکن ٹکا مسالہ میں نے ایڈ کر لیا دونوں مکس ٹھیک ہے لیمون میرے پاس تھا نہیں لیمون میرے پاس تھا نہیں تو میں یہ سرکا ڈال رہی ہوں اور یہ چکن کی بوٹیاں میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں نے آج چھوٹی بوٹیاں والا ٹکے بوٹی بنا رہی ہوں بڑے بڑے والے جو ہوتے ہیں فل پیسز والے میں وہ والا مطلب ٹکا نہیں بنا رہی مرینٹ کر کے میں رکھ دوں گے اور اس کے اندر دہی بھی ایڈ کریں گے دہی بھی ایڈ کر رہے ہیں دہی بہت ہلکا سا ایڈ کروں گے اور بس کو مرینٹ کر کے ہم رکھ رہے ہیں فل سپائسی ٹکے ہم بنا رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ کڑائی میں ہی تیار ہوں گے تو یہ مرینٹ کر کے ہم رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم افتاری کی طرف آ رہے ہیں افتاری کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ افتار کے بعد اس کو میں تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب تک ہم مرینٹ کر کے رکھ رہے ہیں تو یہاں پر آگے ہے جناب علی ہمارا فروٹ اور آج دس روزی تھے تو ہزبنڈ لے کر آ ہی گئے باقی مجھے بھی کریونگ ہو رہی تھی فروٹ تھی کیونکہ میں کھاتی ہوں فروٹ یعنی مجھے روٹی نہ دو فروٹ دے دو روٹی کے بغیر تو گزارہ کر لوں گی لیکن فروٹ کے بغیر نہیں لیکن میں دس دن بڑے مشکل سے گزارہ کیا کیونکہ میں شرط رکھتی ہوں ہر سال ہی کہ ہم نہیں کھائیں بیکارے کھانا جو ہے نا جائز ریٹ جو ہے وہ نیچے کریں گے کیونکہ ہائی فائی اوپر کیے ہوئے ہوتے ہیں جیسے سٹائلوں کے شوز کی ریٹ نہیں ہوتے ویسے فروٹ کی ہوتے ہیں باہرحال اپنے نے تو دس دن گزارہ کر لیا تا الحمدللہ اور دس دن بعد میں کامیاب ہو گئی ورنہ میرے میاں جو ہے لے کر آئی جاتے ہیں لیاوں 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 کر رہے ہوتے ہیں باہرحال یہ میں نے کچن میں اپنے سارے پکوڑوں کی تیاری کر لی تھی اور یہ تھا جمعہ کا دن جو کہ میں نے آپ کے ولوگ بھی دیا تھا جمعہ مبارک کا ہے نا تو یاد ہوگا تو اسے دن میں نے جو ہے یہ جمعہ مبارک کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کچن میں اچھی سے افتاری سیلیوریٹ کی جائے اور میرا بیٹے کا روزہ بھی ہے تو میں تو آپ کو پتا ہے کہ افتاری بنانے کی اور کھانے کی شوقین ہوں تو پھر میں نے یہ جلدی جلدی سے جو ہے پکوڑوں کا تمام کام کر کے فارق کر دیا یہ فروڈ چارٹ بنا رہی تھی تو دیکھو یہ پپیتے میں بیج ہی نہیں تھے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کتنا اچھا لگ رہے پپیتہ بن عویج کے اللہ تعالی کی بس شان ہے یہ سوچا آپ لوگ کو بتاؤں دکھاؤں اور یہ میں نے فروڈ چارٹ بنا لیا تھا اور ساتھ ہی دستو خان ریڈی کر لیا تھا میری میری ہزبن جو ہے وہ نہیں آئے ہوئے تھے اور میں نے دستو خان سجایا اور ہاشر صاحب یہ موڈ دیکھیں کتنا موڈ آف ہے کھانے کو دیکھ رہا کہ میں نے کھانا کھانا ہے اصل میں اس کو چارٹ ہے یہ پاتھ میں کیا کر رہی ہے اصل میں میرے بیٹے کو چارٹ ٹائم کھانے کھانے کی عادت ہے اب دیکھیں بیٹی کو دیکھیں دعائیں پڑھ رہی ہے دعائیں پڑھ رہی ہے اور ہاشر صاحب ہیں کہ وہ ٹائم دیکھ رہے ہیں ممہ آپ کتنا ٹائم ممہ آپ کتنا ٹائم اور اتنا دیکھیں خوبصورت ویو آ رہا ہے ہاشر کے پیچھے دیکھیں ہریالی ہریالی پونے ساتھ بجھ رہے ہیں افتار کا ٹائم ہے اتنی تھنڈی تھنڈی ہمائیں چل رہی تھی بہت مزا آ رہا تھا اور میں ہاشر کو تسلیہ دے رہی تھی میری بیٹے میری شہزادے بس تھوڑا سا اور ٹائم لگ جو روزہ کھلنے والے تو بہت ہی اچھا ٹائم تھا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا موسم تھنڈی تھنڈی ہوائیں اللہ پاک تمام روزہ داروں کی روزوں کو قبول فرمائے میرے بیٹے کی روزے کو یہ قبول فرمائے تو میں اس کو کہی رہا ہوں دیکھو بس ٹائم ہونے ہی والا ہے یہ اپنے بابا کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ اس کی فرمائش تھی کہ مجھے افتاری باہر سے چاہیے اور میں نے گھر میں بھی بنائی ہوئی تھی اور ہم لوگ نہ باہر کی افتاری بلکل نہیں لائک کرتے کیونکہ میں امیہ کو اتنا رش میں کھڑے ہونے کی عادت نہیں ہے ہم لوگ کتنے سالوں سے باہر کی افتاری نہیں کھاتے ہم لوگ گھر میں ہی بناتے ہیں لیکن میرے بیٹا بڑا ہو رہا ہے نا تو اس کو ہر چیز چٹ پٹیاں چاہیے ہوتی ہیں ایک تو اس کے میں چٹ خوروں سے بڑی تا ہوں باہر ہر یہ دیکھیں میرے جھٹ پٹے تکے بھی بن چکے تھے ہم نے نماز عیشہ کے بعد جو ہے تکے بنا کے کھائے کیونکہ میں اتنے یمی ڈیلیشیز چٹ پٹے قسم کی بنے تھے یہ تکے اور ہم نے بھار سے پراتے اور چٹنیوں سالک مانگوایا ہم لوگ نے کھایا بڑا مزا آیا اللہ حافظ بھی آمان اللہ